راجستان کی ناغور میں ان دنوں ایک شخص چرچہ کا وشیہ بنا ہوا ہے جو سال میں تین سو دن سوتا ہے باقی سمیں اپنا چھوٹا موٹا کام کر گزارا کرتا ہے یہ کوئی سامان نبات نہیں ہے اس ویکتی کوئی خاص طرح کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے 42 سال کے پرکہ رام ایک عجیب بیماری سے گرسیت ہیں وہ اپنے زیادہ تر نتکریہ کے کام نیند میں ہی کرتے ہیں وہ کئی بار سال میں تین سو دن تک سوتے ہیں ان کا کھانے سے لے کر نہانا سب کچھ نیند میں ہی ہوتا ہے سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن زلے کے بہادوا گاؤں کے رہنے والے پرکہ رام کی ایسے ہی زندگی ہے پرکہ رام کی گاؤں میں ہی رانہ بائی کرانہ سٹور کے نام سے دکان ہیں 215 میں ان کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور وہ ایک دن 18-18 گھنٹے بھی سونے لگے کئی بار ان کی دکان کے باہر کتنے اغبار پڑے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنے دن سو لیے ہیں پرکہ رام کی سونے کے بعد انہیں اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے انہیں نیند میں ہی پریجن کھانا کھلاتے ہیں جب باتروم جانا ہوتا ہے تو نیند میں ہی پرکہ رام بے چین ہو جاتے ہیں اور انہیں اٹھا کر پریجن باتروم لے جاتے ہیں ابھی تک پرکہ رام کی نیند کا کوئی علاج نہیں ملا ہے لیکن ان کی ماتا کموری دیوی اور پتنی لچمی دیوی کی امید ہے کہ جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح اپنی زندگی جییں گے پرکہ رام کو ایکسز ہائپر سومنیا نام کی بیماری ہے گھر والوں نے بتایا کہ ایک بار سونے کے بعد وہ 25 دنوں تک نہیں جا گئے ہیں اس کی شروعات 25 سال پہلے ہوئی تھی شروعاتی دور میں 5 سے 7 دنوں کے لیے سوتے تھے لیکن اب لمبا سونے لگے ہیں ڈاکٹر نے کیا بتایا جب اس بارے میں فیزیشن ڈاکٹر بی آر جانگیڑ سی بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہائپر سومنیا کا کیس ہے انہوں نے کہا کہ ایسی بیماری بہت کم لوگوں میں ملتی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل بیماری ہے باقی یدی کوئی پرانا ٹیومر یا ہیڈ انجری رہتی ہے تو اس میں بھی ایسی بیماری ہو سکتی ہے ایسی بیماری کتابوں یا میٹیکل سائنس میں دکھی ہے تو وہ سائیکلوجیکل ہی دیکھی گئی ہے اس بیماری کا ڈائیگنوسس کر علاج سمبھا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں